بھی زیادہ important which of the following ports are commonly used in computer computer کے اندر common جو use ہونے والی port ہے وہ کون سی ہے اب دیکھیں port جو use ہوتی ہیں اس پہ firewire port ہوتی ہے parallel port ہوتی ہے serial port ہوتی ہے USB ہے یہ ساری port ہیں جو استعمال ہوتی ہیں computer کے اندر data کو store کرنے کے لیے اب یہاں پہ دیکھیں کہ serial ہے parallel ہے USB لیکن common طور پہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں common طور پہ جو استعمال ہوتی ہے وہ عمومن استعمال ہونے والی جو device ہے وہ USB ہے تو USB stands for universal serial bus ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں 402 کو اگر ہم دیکھیں تو which one of the following is not a search engine ہم بار بار discuss کر چکے ہیں کہ google yahoo اور bing یہ تینوں جو ہیں وہ search engine ہیں اب search engine یہ تینوں search engine ہے تو اس کا مطلب window جو ہے وہ اس پہ search changer نہیں ہے google پہ yahoo پہ میں repeat کر دوں یہ چیزیں تینوں چیزیں google yahoo اور bing google کی ہم بات کریں تو google جو ہے وہ 1998 کے اندر اس کو found کیا گیا تھا 1998 کے اندر اس کو found کیا گیا اور جن دو لوگوں نے اس کو found کیا اس میں لیری پیچ اور سرگے برین یہ دو نام ہم پہلے بھی mcqs پڑھ چکے ہیں لیری پیچ اور سرگے برین ان 1998 کے اندر انہوں نے google کو found کیا یا invent کیا اور اس کے بعد یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا search engine ہے یہ بھی ہم discuss کر چکے ہم نے پڑھا ہے کہ google وہ engine ہے جو سب سے زیادہ search engine ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے پھر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پاس yahoo ہے اگر ہم yahoo کی بات کریں تو yahoo 1994 کے اندر اس کو جو ہے وہ یہ invent ہوا اور 1995 کے اندر incorporate ہوا یعنی اس کو کام میں لائیا گیا اب 1994 میں یہ چونکہ یہ 1994 کے اندر invent ہوا google 1998 کے اندر invent ہوا تو سب سے oldest جو search engine ہوا وہ پھر ہمارے پاس yahoo ہوا کیونکہ yahoo 1994 کے اندر invent ہوا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ہمارے پاس جو yahoo کے فاؤنڈر تھے تو دو لوگ تھے وہ ایک جیری ایک جیری یانگ تھے اور دوسرے ڈیویڈ فیلو تھے یہ دو بندے تھے جنہوں نے yahoo کو جو ہے وہ فاؤنڈ کیا تھا اس کے بعد اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے پھر ایک پیچھے ہم نے جو 400 mcqs پڑے ہیں ان کے اندر ہم نے پڑا کہ یہ جو bing ہے یہ search engine ہے bing search engine یہ کس نے introduce کروایا تھا تو یہ microsoft کا جو ہے وہ search engine ہے تو یہ بڑے important mcqs ہیں google سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے yahoo جو ہے وہ سب سے oldest ہے google کس نے فاؤنڈ کیا اس میں lady page اور sergey brin ہے اس کے بعد sergey brin sorry اس کے بعد جیری یانگ اور ڈیویڈ فیلو جو ہیں 1994 اور 5 کے اندر انہوں نے yahoo کو فاؤنڈ کیا اور bing جو ہے وہ microsoft ہے 403 کی طرف 403 mcqs ہم دیکھتے ہیں microphone converts sound energy into electrical signals microphone جو ہیں وہ convert کرتے ہیں uh sound energy کو electrical signals میں اس کے بعد by default by default on which page the header or the footer is printed in ms word document دیکھیں اگر ہم بات کریں uh header and footer کی تو وہ پوچھ رہا ہے کہ by default can you see how text and graphics will appear on the printed page اگر ہم print layout کی بات کریں نا تو print layout ہوتا کہ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں print layout یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی کوئی بھی document اس کو print کرنا ہے تو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ print ہو کر کیسے دکھائی دے گا تو اس کے لیے آپ print layout جو ہے وہ print کرنے سے پہلے آپ print layout layout کی طرح جاتے ہیں اس میں آپ یہ judge کرتے ہیں کہ page کے margins page کی spacing یہ سارا کچھ ٹھیک ہے یا نہیں اس کو ہم print layout کہتے ہیں اب اگر دیکھیں تو یہی بات وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ with which view کون سا ایسا view ہے can you see جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں how text and graphics will appear on the printed page کہ text اور graphics کس طریقے سے printed page پر جو ہے وہ show ہوں گے تو یہ print layout ہے جس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں 406 ہے what is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cell range تو اس کے لیے f11 کا استعمال کیا جاتا ہے the software which contains rows and columns is a spreadsheet اگر ہم spreadsheet کی بات کریں بار بار repeat ہونے والا question ہے تو ایسا آپ کو جہاں پہ rows and columns کی بات آئے گی کتاریں اور column کی بات آئے گی تو وہاں پہ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس spreadsheet ہے spreadsheet کو worksheet بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی computer کی application ہوتی ہے جس میں organization جو ہیں وہ data store کرتی ہیں tabular form میں اس کے ساتھ ساتھ analyze کرتی ہیں data کو تو اس spreadsheet یا worksheet اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد 408 کی بات کریں the process by which we can remove unwanted part of image is cropping اب چونکہ میں نے answer mcqs لکھتے ہوئے غلطی ہوگی یہ search engine ہے صرف search engine ہی نہیں ہے yahoo بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک news website ہے اس کے بعد تو اس میں both a and c آپ کا correct ہوگا 410 کی بات کریں twitter کی وہ بات کر رہا ہے twitter جو ہے وہ twitter کی اگر ہم بات کریں social network service ہے اس کے بعد اس کو micro blogging بھی کہتے ہیں twitter کو اس کے بعد ان computer cad stands for c a d computer added design computer added design اس کو جو ہے وہ ہم بولتے ہیں گرافکس میں استعمال ہوتا ہے ان computer cad stands for computer added design اس کے بعد 412 ہے the default language of microsoft world is usa english usa stands for united state of america پچاس ریاستیں اس کی اکثر پی پی ایسی میں یہ question پوچھا جاتا ہے بارال یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو ڈیفالڈ ڈینگویج ہے microsoft word کی وہ usa english ہے پھر ہم بات کریں ان computer pdf stands for pdf کی اگر ہم بات کریں تو pdf stands for portable document format ہم اکثر کہتے ہیں ہمیں pdf میں mcq is required ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے portable pdf stands for portable document format which number key is used with shift to type percentage تو وہ 5 ہے most repeated question ہے which number key is used with shift to type percentage تو وہ 5 ہے اس کے بعد page setup dialogue box اگر ہم یہ page setup dialogue box کی بات کریں تو اس کے اندر four tabs ہوتی ہیں وہ کہتا ہے page setup dialogue box جو ہے does not contain ان میں سے کونسی جو ہے وہ tab ہے جو اس میں نہیں ہوتی اب میں وہ tab آپ کو بتا دیتا ہوں جو چار اس کے اندر ہوتی ہیں page setup dialogue box کے اندر page setup dialogue box کے اندر چار tabs ہوتی ہے پہلی ہے page orientation دوسری ہے margins تیسری ہے header and footer چوتھی ہے sheet اب اس میں دیکھیں page orientation بھی مجود ہے margin بھی مجود ہے header and footer بھی مجود ہے sheet کی جگہ پہ اس نے page break preview دے دیا ہے تو یہ آپ کا wrong answer ہے تو اس میں آپ نے آپ کا correct ہوگا یعنی چار tabs آپ نے یاد رکھنی ہے تین آپ کے پاس given ہے page orientation margins header and footer اور چوتھی sheet ہے 416 کی بات کریں computer software company microsoft located in usa california united state of america میں اس کا جو ہے وہ head office ہے which key is used to move at the end of paragraph دیکھیں میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ آپ اگر statement کو غور سے دیکھیں paper کے اندر time ہوتا ہے کام 90 minutes ہوتے ہیں آپ نے 90 minutes کے اندر چیزوں کو manage کرنا ہوتا ہے تو 90 minutes کے اندر آپ نے 100 mcqs کو پڑھنا ہوتا ہے پھر کچھ mcqs ہوتے ہیں جن پر سوچنا بھی ہوتا ہے confused ہو جاتے ہیں آپ تو اس میں آپ نے time management بھی بڑی important ہے بعض بچوں سے یہ mistake ہو جاتی ہے جب میں نے بھی پہلے چار پانچ ٹیسٹ دیئے تو یہ mistake ہو جاتی ہے بعض ہوتی ہے بلکہ کہ آپ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کے اندر جب mcqs کا ٹائم پورا نہیں ہو رہا تھا آپ نے bubble بھی fill کرنی ہوتی ہے تو وہ problem ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ جتنا اپنے آپ کو relax رکھ سکتے ہیں paper کے دوران وہ آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اب یہ opportunity بار بار نہیں آتی ابھی اگر آپ دیکھیں کہ 2020 میں jobs آئی ہیں تو next ہو سکتا ہے 2022 کے اندر آئیں 2023 کے اندر آئیں تو یہ difference جو ہے وہ آتا رہتا ہے which key is used to move at the end of paragraph تو اس کے اندر یہ آنسر موجود ہے کہ وہ end key ہے اس کے بعد 418 ہے which of the following is used for weather forecasting تو بھئی weather force کا forecasting کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے weather forecasting کے لیے super computer استعمال ہوتا ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ super computer جو ہوتا ہے وہ most powerful computer ہوتا ہے super computer جو ہوتا ہے وہ most powerful computer ہوتا ہے اور یہ weather forecasting کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم microsoft کی بات کریں تو microsoft کے جو سی ای او ہیں وہ ستیا نڈیلہ ہیں اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ bill gates اور paul ellen ہیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں ہم یہ question پہلے پڑ چکے ہیں کہ microsoft کا office جو ہے وہ usa میں ہے america کے اندر united state of america california کے اندر اس کے جو founder ہیں وہ bill gates اور paul ellen ہیں اور microsoft کے جو سی ای او ہیں وہ ستیا ستیا نڈیلہ ان کا نام ہے اس کے بعد 419 mcqs ہم نے پڑھ لیا بلکہ 418 پڑھا اب ہے جی microsoft windows 7 which among the following is not a gadget اب اس میں سے gadget کون سی نہیں ہے currency بھی ہے calendar بھی ہے news بھی ہے weather نہیں ہے اب print is an example of hard copy دیکھیں print جو ہے وہ hard copy کے لیے ہارڈ copy کے لیے آپ print جو ہے وہ نکلواتے ہیں وانہا soft copy میں آپ کے پاس data موجود ہوتا ہے in computer spelling mistake is corrected by auto correct auto correct ایک option ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ type کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی spelling mistakes ہوتی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ correct کر دیتا ہے اس کے بعد cursor is cursor وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ computer use کر رہے ہوتا تو اس کے screen پہ جو آپ کو وہ جو ایک arrow سی show ہو رہی ہوتی ہے جس میں جو آپ کو direction بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ کس tab کو کس option کو جو ہے وہ click کرنا چاہ رہے ہیں cursor جو ہوتا ہے وہ thin blinking line ہوتا ہے ویسے تو بعض اگر دیکھا جائے تو اس میں میں confused تھا چونکہ جو بھی mcqs ہوتا اس کو search بھی کیا جاتا ہے انٹرنیٹ سے ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے پی پی ایسی کا یہ بھی issue ہے نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ mcqs اٹھاتے ہیں تو ساتھ ہی کی بن جاتی ہے اس کی کی وہ answer کی بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر ویب سائٹ پر جو answer ہوتا ہے وہی جو ہے وہ correct considered کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو thin blinking line کا answer b option ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا answer c بھی ٹھیک ہو اس کے بعد 423 ہے in computer dma dma stands for direct memory access a robot یعنی robot جو اس کو ہم کہتے ہیں robot is a machine directed by robot جو ہوتے ہیں robots جو ہوتے ہیں ان کو کون direct کرتا ہے ان کی activities کو کون direct کرتا ہے تو وہ انسان کرتے ہیں basic stand for computer language ہے beginners all purpose symbolic instruction code 426 کی بات کریں task bar is located in اب دیکھیں task bar کیا ہوتا ہے جب آپ جیسے میں نے google open کی یا میں نے zoom application open کی یا میں نے whatsapp open کی یا powerpoint open کی تو نیچے جو ایک line سی ہوتی ہے پٹی سی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سارے show ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کون کون سی جو search engine ہے یا ویب سائٹس ہیں یہ کیا open کیا ہوگا آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں تو وہ جو اس اس کو جو ہے وہ ہم task bar کہتے ہیں اب جب task bar کی اگر ہم بات کریں تو task bar کہاں پہ پھر ہوتا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز open کریں تو وہ نیچے show ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم task bar کہتے ہیں تو at the bottom of the screen اس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ at the bottom of the screen ہوتا ہے آپ کا جو task bar ہوتا ہے پھر task bar کرتا کیا ہے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس وقت currently کون سے پروگرام رن کر رہے ہیں یعنی یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کون کون سے پروگرام آپ جو ہے وہ ایک وقت میں چلا رہے ہیں یا وہ رن کر رہے ہیں اور یہ bottom of the screen ہوتا ہے اس کے بعد 427 کی بات کریں پہ چاہو the following command is given to reboot the computer ہم نے یہ word use کیا تھا word use کیا تھا کہ وہ کمپیٹر کو استعمال کرنے کے لئے کمپیٹر کو جو ہے وہ on کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر ہم reboot کی بات کریں تو اس میں control plus alteration plus delete جو ہے وہ اس کی shortcut کی ہے اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ ہوتا کیا ہے reboot تو یعنی بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ آپ کمپیٹر ریسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ off اس کو کرنا چاہتے ہیں یا delete کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے استعمال کرتے ہیں دوبارہ اس کو on کرنے کے لئے 428 کی بات کریں کمپیٹر ممیوری کنسسٹ آف پی روم روم اور رام رام سٹینڈ فور رینڈم ایپسس ممیوری روم سٹینڈ فور ریڈ آنلی ممیوری پی روم سٹینڈ فور پروگرام ایبل ریڈ آنلی ممیوری اب ان کی اگر ہم بات کریں تو بھئی کمپیٹر کی ساری ممیوریز ہوتی ہیں فاسٹس ممیوری کی بات کریں تو وہ کیش ممیوری ہوتی ہے 429 کی بات کریں the binary system uses powers of 2 ہمیں پتا ہے بھئی کمپیٹر 0 اور 1 میں instruction لیتا ہے تو 2 کی power استعمال کرتا ہے ان کمپیٹر CBT stands for computer based testing CBT stands for computer based testing which function automatically totals a column are rows of values اگر ہم بات کریں sum کا مطلب ویسے بھی جمع کرنا ہوتا ہے لیکن یہ MS Office Excel کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا function ہوتا ہے جو کہ خود بخود number of rows اور number of columns کو total کرتا ہے اس کے بعد which of the following is not an example of pointing device pointing device mouse ہے printing stick ہے pointing stick ہے touchpad ہے یہ ساری آپ کی pointing devices ہیں barcode reader جو ہے نا وہ آپ کی pointing device نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں 433 کی which of the following is fastest 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 اس میں سے کونسی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بھئی cache memory جو ہے وہ computer کی fastest memory ہے 434 کی بات کریں shortcut key to change the font font change کرنے کے لئے کونسی shortcut key استعمال ہوتی ہے تو control plus shift plus F control plus shift plus S جو ہے وہ اس کے لئے استعمال ہوتی ہے اچھا یہ pointing device ہوتی کون کونسی ہے ایسی devices ہوتی ہیں جس میں data جو ہے وہ computer میں input کیا جاتا ہے باز کا data ایسا ہوتا ہے جو کہ جس کو ہم spatial data کہتے ہیں roadmap سے related ہوتا ہے picture سے related ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر ہم CAD اور GUI کا استعمال کرتے ہیں GUI کیا ہوتی ہے جو ہے کہ GUI Graphic User Interface ہم نے پڑھا تھا CAD ابھی ہم نے computer added computer added جو ہے وہ CAD computer added design ہم نے پڑھا تھا اور GUI جو ہے وہ graphical user interface ہے یہ دونوں اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں pointing device کے اندر اس کے بعد 434 ہے ہمارے پاس ہم نے پڑھ لیا ہے shortcut to change the font control plus shift plus F data communication requires data communication کے لئے کیا کیا چیزیں require ہوتی ہیں جب آپ نے data ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہو اس کے لئے sender چاہیے ہوتا ہے receiver چاہیے ہوتا ہے transmission medium چاہیے ہوتا ہے ایک وہ بندہ جو بھیج رہا ہے ایک وہ بندہ جو receive کر رہا ہے اور درمیان میں وہ medium جس کے ذریعے data ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھنچایا جا رہا ہے 436 کی بات کریں data that is copied from an application is stored in the clipboard ہمیں پتا ہے جب بھی آپ نے کوئی post جو کرنی ہو یا کچھ بھی آپ copy paste کرنا تو آپ copy کر لیتے ہیں وہ data آپ کی clipboard پہ رہتا ہے the most common type of storage devices are magnetic اب دیکھیں اس میں کچھ ویب سائٹس ہیں ان پر optical ہے کچھ ویب سائٹس پر magnetic ہے PPSC کی بک بک کی بات کروں تو اس پر magnetic ہے تو اس کا جو بہتر آنسر ہے وہ magnetic ہی ہے most common types of storage devices magnetic ہوتی ہیں اس سے later جو آپ کو information ہے وہ وہ نیچے آپ comment میں بتا سکتے ہیں یا search کر کے بتا سکتے ہیں اسی طرح ایک پہلے mcqs گزرا ہے اس سے later بھی آپ کو information ہے تو وہ آپ نیچے comments میں بتا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں magnetic کی تو اس کے اندر cd اور dvd آتا ہے sorry magnetic کے اندر hard disk اور drive آتے ہیں اور جو optical storage devices ہوتی ہیں ان کے اندر cd اور dvd آتی ہے cd stands for compact disc اور dvd stands for dvd stands for dvd stands for digital versatile disk اس کے بعد 438 in computer pci stands for pci stands for feriful component interconnect اس کو بولتے ہم اس کے بعد is also known as mechanical agent تو روبوٹ کو کہتے ہیں روبوٹ کو کہتے ہیں روبوٹ جو ہے اس کے بعد windows windows explorer and facts viewer is a utility program یہ utility programs ہوتے کیا ہیں یہ ایسے programs ہوتے ہیں جو کہ specific task perform کرتے ہیں جو کہ related ہوتا ہے management management سے related ہوتا ہے computer کی management سے related ہوتا ہے computer کے function سے related ہوتا ہے computer کے resources سے related ہوتا ہے files سے related ہوتا ہے computer اس کے بعد computer کے جو password ہے اور protection ہے ان سے related ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ window explorer اور facts viewer جو ہے وہ utility program ہے اس کے بعد اور یہ جو facts viewer ہے یہ بھی یہ image view سے related جو ہے وہ ایک utility program ہے اور یہ microsoft نے develop کیا تھا پھر اس کے بعد انسائکول انسائکول انسائکولوپیڈیا جو ہے یہ reference software ہے انسائکولوپیڈیا سے آپ جو ہے وہ different قسم کی information جو ہے وہ collect کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ reference based software ہے اس کے بعد 442 کی بات کریں could tell you the price of a bar of biscuit تو اس کے لیے آپ barcode reader استعمال کریں گے اس کے اوپر وہ جو barcode ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کی price جو ہے وہ monitor پہ show ہو جاتی ہے light pen contains light sensitive elements light pen جو ہوتا ہے اس کے اندر light sensitive elements ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں 444 کی drivers of a computer hardware are system software اس کے بعد is used to draw pictures 3D images images and animations تو اس کے لیے graphic software کا استعمال کیا جاتا ہے 446 کی بات کریں are used to display data to output devices ہوتی ہیں جو کہ data کو display کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں 447 کی بات کریں in computer vab stands for voice answer back vab stands for voice answer back اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈیزی ویل printer کی یا printing کی تو وہ کس کی example ہے impact printer کی اگر ہم printer کی بات کریں نا تو printer کے اندر 2 types ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں impact printer ایک ہوتے ہیں non impact printer جو impact printer ہوتے ہیں ان کی آگے مزید types ہوتی ہیں جس میں dot matrix printer ہے ڈیزی ویل printer ہے اور line printer ہے یہ ان کی examples ہیں ڈیزی ویل ڈیزی ویل کہہ رہا ہے کس کی example ہے impact printer کی ہے کیونکہ impact printer کی آگے further types ہوتی ہیں non impact printer کی اتنی types نہیں ہیں dot matrix ڈیزی ویل line printer یہ ساری impact printer کی examples ہیں پہلے 450 کو discuss کرتے ہیں پھر 449 کو discuss کریں گے ہمیں ہمارے لیے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی 450 ہے is used to detect physical and logical problems of a disk ایک ڈسک کے اندر جو physical and logical problems ہوتی ہیں ان کو detect کرنے کے لیے disk scanner کا استعمال کیا جاتا ہے اب 449 دیکھتے ہیں کہ جو disk scanner کا ہم استعمال کرتے ہیں جو disk کے اندر problems ہوتی ہیں ان کو solve کرنے کے لیے تو is used as a disk scanner تو disk scanner استعمال کیا ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ disk cleanup استعمال ہوتا ہے disk cleanup used as disk scanner in microsoft window disk scanner کرتا کیا ہے 450 پہ آپ کے سامنے وجود ہے disk scanner is used to detect physical and logical problems of a disk 451 کی بات کریں bluetooth bluetooth is an example of personal area network bluetooth is an example of personal area network اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ slide بناتے ہوئے mistake ہوئی ہے an input device تو یہاں پہ جو answer تھا وہ keyboard جو ہے وہ دیوائیس ہے اور notepad used for only آگے جو ہے وہ اس کی اس کا انسپ پوچھا ہوئے تو بھئی keyboard جو ہوتا ہے keyboard آپ کا input keyboard آپ input ڈیوائیس ہے اور جو notepad ہوتا ہے وہ words کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف words کے لیے اس کے بعد e-commerce کی بات کریں تو e-commerce کا online اگر ہم دیکھیں تو e-commerce is online trade ہے e-commerce جو ہے وہ business related جو ہے وہ field ہے اور website ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کا جو correct answer ہوگا وہ online trade ہوگا 454 کی بات کریں which of the following is an example of microblogging تو ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ twitter جو ہے وہ microblogging کی example ہے اس کے علاوہ social network بھی ہے in windows operating system is known as a file manager windows explorer جو ہے وہ file manager کے طور پہ جانا جاتا ہے اس کے بعد function of a joystick is like that of a mouse assistant کا paper 2020 کا بھی کچھ دن پہلے ہی ہو اس میں بھی function of a joystick joystick کا جو function ہے is like that of a mouse وہ mouse کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد in a word document this describe the size weight and spacing of a character تو وہ font ہوتا ہے جو کہ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ character بولتے ہیں word کو ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کا size کیا ہوگا اس کا weight کیا ہوگا اس کا اس کو بڑا لکھنا ہے چھوٹا لکھنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ font کے اندر موجود ہوتی ہیں 458 کی بات کریں when you insert a comet in a document اگر آپ ایک document کے اندر comet لکھنا چاہتے ہو یا insert کرنا چاہتے ہو the comet appears جس وہ box کے اندر آپ comment لکھتے ہیں اس کو balloon box کہتے ہیں اس کے بعد speed of laser jet printer is measured in اب دیکھیں اس میں ہم نے dot per inch بھی پڑا ہے dpi dot per inch ان کی جو printer کی speed printer کی جو quality اس کو measure کرنے کے لئے ہم dot per inch کا استعمال کرتے ہیں dpi جس کو ہم بولتے ہیں اب وہ کہتا ہے speed of laser jet printer جو ہوتے ہیں وہ کس میں measure کی جاتی ہے وہ page per minute ppm page per minute کے اندر کی جاتی ہے اچھا میں یہاں پہ تھوڑے سی explain کر دوں جو early printers تھے جو پہلے printer تھے ان کے لئے character per minute کا استعمال ہوتا تھا ان کی جو speed measurement کے لئے cpm character per minute پھر جو line printer ان کے لئے line per minute کا استعمال ہوتا ہے line printer کے لئے line per minute جو early computers تھے ان کے لئے character per minute یہ same option دے دی ہیں اس کے بعد page per minute یہ جو ابھی جتنے بھی latest یا modern printers ہیں ان کے لئے page per minute جو ہے وہ calculation ہوتی ہے یا measurement ہوتی ہے speed کی اس کے بعد بات کریں اگر آپ computer use کر رہے ہیں تو اس کے اندر electricity consumed or environmental waste generated تو اس کے لئے آپ green computing کا استعمال کریں گے green computing ہوتی کیا eco friendly computer کا آپ استعمال کریں اور اس کے resources کا بھی اور جب آپ نے computer کی جو devices ہیں یا computer کا جو computer کی جو devices ہیں ان کو جب آپ نے waste کرنا ہے تو ایسے طریقے سے کریں کہ اس کا impact جو ہے وہ environment پر نہ ہو تو اس کو green computing کہتے ہیں یہ بھی assistant کا paper جو تھا ابھی recently ہوا ہے اس میں یہ question موجود تھا which of the following used for internet تو modem اور network card both a and b اس کا correct option ہے یہ انٹرنیٹ کے لئے use ہوتے ہیں cursor on the screen can be moved by mouse mouse کے ذریعے ہم اس کو جو ہے وہ جو cursor ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ move کرتے ہیں 462 کی بات کریں dot matrix is a type of printer بھائی ہم میں پہلے بتا چکا ہوں بار بار بتا رہا ہوں کہ دو types ہوتی ہیں impact printer اور non impact printer تو جو impact printer ہوتے ہیں اس کے اندر dot matrix ڈیزی ویل اور line printer یہ بار بار وہ آپ سے پوچھے گا یہ printer کی types ہیں اس کے بعد to play music with your computer you need sound card and speakers sound card اور speaker کی ضرورت ہوتی ہے sound card کے ساتھ speaker کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ اپنے computer میں music کو چلا سکتے ہیں url uniform resource locator یہ کیا ہوتا ہے address of page on web address ہوتا ہے page کا web پر اس کے بعد add new hardware یا remove new hardware یا remove hardware old hardware یا اس کو آپ کہہ لیں add new hardware option existing control panel یہ control panel کے اندر جو ہے وہ یہ option ہوتا ہے control panel کے اندر آپ اس option کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں 466 کی بات کریں hp hp جو ہے وہ برینڈ ہے computer کا اور hp جو ہے وہ دو لوگوں نے مل کر اس کو بنایا تھا ایک کا نام holit تھا اور دوسرے کا نام packard تھا holit اور packard نے اس کو مل کر بنایا تھا اس کا بھی دفتر USA California کے اندر ہے اور یہ 1939 کے اندر یہ برینڈ جو ہے وہ computer کا بنا تھا یہ manufacturing کرتا ہے software کی hp جو برینڈ ہے 467 کی بات کریں تو FDD stands for floppy disk drive ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں control plus bracket is used for increase the font size اگر آپ نے font size increase کرنا ہے most repeated question ہے PPSC کی حوالے سے تو اس کے لیے آپ control plus bracket استعمال کریں گے اگر آپ نے decrease کرنا ہے تو اسی bracket کو جو یہ end پہ اس کو الٹ کر دیں گے تو وہ decrease ہو جائے گا 469 Michael Dell is one of the biggest name of computer world بہت ہی simple question ہے which of the following is hardware device تو دیکھیں motherboard processor hard disk یہ تینوں hardware devices ہیں 471 کی بات کریں OS stands for OS stands for operating system 472 کی بات کریں term which refers to the sharpness and clarity of an image تو اس کو ہم resolution بولتے ہیں how much data can a single single layer single sided dvd digital versatile disc can store 4.7 GB جو ہے وہ store کر سکتی ہے hyperlinks کی hyperlinks کی بات کریں تو hyperlinks are pictures بھی ہو سکتی ہیں drawing objects بھی ہو سکتی ہیں text بھی ہو سکتا ہے all of these بھی ہو سکتا ہے 475 کی بات کریں who is the current president our CEO of google تو وہ سندر پیچائی یا اس کو پیچائی ہی بولتے ہیں سندر پیچائی اس کا آپ پھر بھی اس کی pronunciation آپ چیک کر کر لیجیے گا سندر پیچائی جو ہے نا وہ google کا CEO ہے Larry Page اور Sergey Brin جو ہے یہ دونوں اگر ہم ان دونوں کی بات کریں تو یہ google کے founder ہیں google کو انہوں نے invent کیا تھا 1998 کے اندر یاہو کو جو ہے وہ invent یاہو کو 1994 کے اندر invent کیا گیا تھا 476 کی بات کریں to send an email جب آپ نے کسی کو email send کرنی ہو which of the following is necessary کیا necessary ہے اس میں سے receiver's email id اس میں necessary اگر receiver کی email id آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ email send نہیں کر سکتے in ms word the tool used for finding a similar word in document دیکھیں اس کے لئے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی synonyms جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے جو ms word کے اندر option ہوتا ہے وہ تصورس کی ہوتی ہے pronunciation اس کی بھی آپ چیک کر لیجئے گا اس کو تصورس ہی بولتے ہیں یہ ایک word ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے synonyms کے لئے ms word کے اندر same جو word ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ہم پہلے ہی mcqs پڑ چکے ہیں hyperlink کا بھی پہلے ہم mcqs پڑ چکے ہیں hyperlink shortcut key is control plus k hyperlink shortcut key جو ہے وہ control plus k ہے اس کے بعد how to center align text in ms word most repeated question control plus e ہے center plus control plus e جو ہے وہ center align text کے لئے استعمال ہوتا ہے 480 computer processors can only understand only machine language جو ہے وہ computer اس کو understand کر سکتے ہیں 481 png portable network graphics is an example of raster graphics are bitmaps اس کے بعد business through internet e-commerce ہم پہلے پڑ چکے ہیں online trade اس کو کہتے ہیں online business کہتے ہیں which file is responsible to start ms word ms word start کرنے کے لئے آپ کو کونسی file کی ضرورت ہوتی ہے to windword.exe جو ہے وہ file ہے which of the following is a graphic solution for processor تو وہ clip add ہے you should save your computer from viruses time bombs worms all of these all of these اس میں correct option ہے from which menu you can insert header and footer تو insert menu ہے جسے آپ header and footer insert کر سکتے ہیں 487 shortcut key for undo control plus z اس کے بعد redo کیلئے control plus y a collection of related worksheet is called workbook اس کے بعد 489 ہے sorry 489 کی اگر ہم بات کریں which type of computer program would be used to design an invitation card sub inspector 2019 کے پیپر میں بھی یہ سوال موجود تھا تو وہ word processing ہے جس میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں word processing کا استعمال کرتے ہیں آپ invitation card کے لیے hard disk in a computer is storage device hard disk جو ہے وہ computer میں storage device ہوتی ہے if a computer has more than one processor then it is known as multi processor 492 a scanner کی definition a light sensitive device that converts drawing printer text or other images into digital form to scanner کہتے ہیں EBCDIC stands for extended binary coded decimal interchange code a computer cannot boot if it does not have the operating system اگر operating system نہیں ہوگا تو وہ computer start نہیں ہو سکتا اور ایک جو computer operating system بغیر چل بھی نہیں سکتا the computer abbreviation kb is usually mean kilobyte the common name for the crime of stealing password is spoofing اس کے بعد malicious software is known as malware اس کے بعد to prevent the loss of data during power failures تو آپ اس کے لئے UPS کا استعمال کریں گے 499 the ribbon is used in dot matrix printer 500 ACL stands for access control list thank you so much for watching انشاءاللہ ویڈیوز اسی طرح upload ہوتی رہیں گی لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ میں نے کبھی جو ہے وہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں